الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَقِينَ السلام و السلام علیکہ یا رحمت اللللہ رب العالمین اللذی کان نبیم و آدم بین المائم رب العالمین وَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْلَحَادِينَ الْمَحْدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَوْضُ بِلَا اِسَمِي الْعَلِيمِ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْرَخْمَانِ الرَّخِيمِ وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُوَلِّمُكَ مِلْتَابِي لِلْأَحَادِيثِ وَيُتِمْ مُنِمَتَهُ عَلَيْكَ مَعَلَى آلِيَا قُوبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلَى 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 قَالِ ایسی اللہ علیہ وسلم تسلیم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و سلام علیکہ والا آلیکہ و صحابی کا یا رحمت اللہ عالمین بلغ اللہ بکمالہی کشفت جا بجمالہی اسنت جمیو خسالہی صلو علیہ و آلہی صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و آتمہ برہان و حدید حمد و صنات و بعد نبی پاک صاحب لولان فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبا رازدار رب العلا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نظرانے درود السلام برد کرنے دیباد تُسی اب آپ میں حاضران آئیدہ اے جمعت المبارک دوسرا جمعہ ہے جدا قنوان حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت بار گئی دعا کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی صداقت دا صدقہ حضرت فروق عظم دی عظمت دی عدالت دا صدقہ سیدنا عثمان گنی دی حیات سخاوت دا صدقہ حیدر کرار دی شجاعت شہادت دا صدقہ حسنان حسنان کریمین دی سرداری دا صدقہ اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سن سنا کہ اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے پیشلے جمعت المبارک دوتے گال لے تھے مکی سی کہ پرامانے پہلے پروگرام میٹنگ دی اندر قتل دا بنایا بات دی بھی پروگرام بنیا کہ قتل نہ کرو بلکہ یوسف علیہ السلام نے کسی خود اندر سٹھ دیا اے ذرا گل وال تیان رکھنا ہے کہ یاد بھی گل رکھنے جدوں فیرونیا نے پروگرام بڑھایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے قتل کیتا جائے اس قتل منصوبے اللہ تعالیٰ نے فیرونیا نو ترم برم فرما دیتا جدوں نمرودیا نے پروگرام بنائیا بے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قتل کیتا جائے اللہ تعالیٰ نے انہا نمرودیا نو درم دبرم کر دیتا جنو لوکہ نے حضرت نو علیہ السلام نو قتل کرنے پروگرام بنائیا انہا دشمنہ نو اللہ تعالیٰ نے درم برم فرما دیتا جنو حضرت عبراہیم علیہ السلام نو قتل دا پروگرام بنائیا او دو اللہ تعالیٰ نے انہا درم برم فرما دیتا پھر جنو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہا قتل دا پروگرام بنائیا اللہ تعالیٰ نے انہا نو درم برم فرما دیتا یا اللہ جنو انہا قتل دا پروگرام بنائیا تو سان درم برم کیوں کیتا اللہ کریم ارشاد فرما دے نہیں جنو فرونیہ پروگرام بنائیا نا میں درم برم اس تو کیتا کہ میں انہوں نے دس سے آکے میرا بڑا لالالا جیان نبی ہے یہ دیفاظت میں فرما دیتا ابراہیم علیہ السلام دی کیوں افادت فرمائی او میرا خلیل اے میرا یار ایسا علیہ السلام دی افادت کیوں فرمائی فرمائے اس واسدے کیوں میری روح ہے تیاللہ تزا مبود افادت کی میں فرمائی اللہ کریم ارشاد فرما دی میں اس تو افادت فرمائی کہ دنیا دسنا چانا کہ کوئی خلیل سی کوئی روح سی لیکن کوئی خلیل سی کوئی روح سی کوئی قلیم اللہ سی ایسا علیہ السلام ایسا علیہ السلام کیتی ہے کہ میرا حبیب اے میرا حبیب ایسا علیہ السلام دی قتل پروگرام بنایا اللہ کریم فرما دی میں درم برم مورن کر دی تا کیوں اوہ تے نیسا جانتے پر میں تے جان دا سنا کہ میرا بڑا لادلہ جیان نبی ہے سننا بات ترے معاملات ایسے آئے نے ایک میں فتوہ سنوہ لگا ہے جی تو آڑی گل سمجھے چاہ جائے بندے نو پتا ہو بندے نو پتا ہو کہ جید نال میں ٹرنامہ پہ یہ ظالم ہے ایک کندہ ظالم ایک کندہ مظلوم ظالم ہو جیدہ ظلم کرنا رہا ہے مظلوم ہو جی دنال ظلم کی تھا پتا ہو کہ جس ظالم دنال نیمہ پامیو رشتہ دار ہو پامیو یار ہو پامیو ملے دار ہو پامیو کوئی بیو دا تعلق ہو اے میرے فتوی ہاں رکھنا پتا ہو بندہ ظالم جیدہ بندہ ظالم دا ساتھ دوے پتا خون دیا شریعت اصول کہ دیرہ اسلام تو خارج 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 دیرہ 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 اسلام تو خارج پتا ہو اس وقت اس وقت جیدہ 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 سائبان پتا ہون دیا فیصلہ غلق دے پاہمے پیسے لے کے دوے پاہمے رشتے داری تعلق نہ دے پاہمے کسے دبا پریشر کھلے آ کے دوے قرآن پاک نے انہوں کیا اولائکہ ہم القافرون او پک قافر نے دو جی جگہ رب نے فرمایا او فاسق تریجی جگہ او تی رب نے فرمایا جیدہ غلط فیصلہ دے او ظالم ہیں کافر بھی پہلا جیدہ او ظالم دو جا فاسق تریجی کافر دا فتو دے دیتا ایک قرآن پاک یہ ٹھیک ہے ظالم دا ساتھ نہیں دیتا سنی یوں اینا پروگرام بنایا بے سیدنا یوسف علیہ سلام روایات دے اندر اندھ ہے کہ آپ دی عمر یارہ سال اس تو پہلے دیکھ واقعہ سنا دیا جیدو جیدو حضرت یوسف علیہ سلام دی والدہ دا بھی سال ہو گیا کیا آپ دی کفالت آپ دی پھوپی نکی لیے اگلیان پھوپی اور اندیا سان اندیا پھوپی شریک اندیا تبجھو ہے جو چاچے نے انہ دی بھی رنگ سفی دی پھوپی دی بھی رنگ او دور لنگ چکے جیدو اگر یقوب علیہ سلام دی کور یقوب علی سلام دی مشیر آئی نا اونا کیا بات اس طرح ہے کہ یوسف منو دیتا جائے یوسف دی حسن دی تو ماں جیدو ایک کار لے کے گئی تک کچھ عرصہ فپی نے کفالت کی تھی بڑا پیار سی یقوب علیہ سلام دے ذہن خیال آیا کہ میں اپنے یوسف لے آیا جیدو لین واسط گئے تفاصیل دے اندر آن دے آپ دی پین کڑو برداشت نہ ہو یار کہ میں اپنے اپنے آنکھوں دولے کر اتنا فپی دینا پیار سی اپنے پتی جنال اتنا پیار سی اوہ شریعت آسون سی کہ جیڑا چور چوری کردہ پڑیا جائے اوہ دو سال تک اوہ دی گلامی کرے گا فپی نے ایک بانہ سوچ آن دی ویرہ گال لیں دو دن ٹھہر کہ آج میں یوسف انہوں تیار کر آنگی تے لے جائے ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کمر بند دیتا سوچ آج اوہ آیا حضرت عسی حضرت عسی حضرت یعقوب نے اپنی مشیران دی دیتا جو یوسف علیہ السلام نے آیا کپڑے پہنا پورا فٹ پھارڈ کر اتفاق ایسا ہویا کہ کمر بند سی نا اوہ یوسف علیہ السلام دی کمید دیتا لے لکن آگئے یعقوب علیہ السلام جو لے کے بیٹے نوٹ گئے پہنڈ رہو رہا پا دیتا میں لٹی گئی میں ماری گئی یہ معاملہ کی بنیا میرا کمر بند دیتا کنتی دیتا چھوڑی ہو گئے انڈی گوانڈی کٹھے ہو گئے انہا کیا پھر پتا کرو آپ کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نہ ملاقات ہو آنڈیا نے بیرا غصہ نہیں کرنا جیڑا منو جیہد کمر بند ملیا سینا میرا کمر بند چوری ہو گیا میں سارا بھول لیا مکان لیکن کوئی شاہ نہیں شاہ شاہ پھندہ یوسف دے کوڑے انہا کیا پینا بیگل جیڑو نا ایدی آتمار ایدی آتمار جیڑو کمرو تی آتمار پیان 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 یوسف نکلے یوسف بینجدہ یوسف بینجدہ نبی توجہ ہے پتر بینجدہ مجیدہ پتر آم بینجدہ یقوب علیہ السلام گل ساری سمجھ گئے گل لے کہ میری پیاندہ یوسف پیار اتنا ہے کہ میری پیاندہ کھان تو انہوں لے کر برداشت نہیں پیانا دیئے ویرہ گلے کہ اپنی شریعت دعاصول پڑھ لو کہ شریعت دعاصول کیے کہ جیڑا چور چوری کر دیا پھڑیا جائے کنے سال دو سال تک غلامی کرے گا لہذا میں یوسف دو سال واسطے توں میں دے دے پھر یوسف علیہ السلام اج کل شاید ہو سے ریف پیار دی رشتہ داری دی بات چل رہی سی لیکن جدو نبی کریم علیہ السلام دنیا تا تشریف لے آئے نا تیاب دی پھو پھو سفیہ کیا بات پھو گسل دین دا اراد کیتا تی انہی آواز آئی سی سفیہ گسل نہیں دینا چار جویر ویکیہ کے آواز دینا توجہ نظر نہیں آریا پھر اراد کیتا تی 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 آواز آئی کہ میرے رب بول نا یہ میرا مابوب یہ غسل دا موتاج دی رب نے غسل دی واق مصطفیٰ دنیا در ٹھو رہے ہے اب نا تے سان سرما پائے اسی ذن سمری یہ ٹھیک ہے نجاست جدی آپ پنی اٹھئے بای یوزہ کی پلیتان پاک کرنا وہ آپ کنہ کو پاک ہو گئے یہ ٹھیک ہے نا ایک کے چل کے ارز کرانگا یارہ سال دی عمر سی جید یوسف علیہ سلام دینا پر ہم نے یہ سلو کی تا سنی سنی فرا صدی بات کر لگا اللہ تعالی نبی نو علم سلم اگل سورا لی نہیں یہ ترہوے گلہ سن لو کہ ترہوے گلہ جی یاد رہنگی ترہ سوال دی آنگا ترہ جواب دی دی آنگا کدی یاد کرو گے اتا کو فراست المومن مومن دی فراست درو کیوں او جدو بھی بین دے اللہ تعالی دے نور دے نال باہر باہر گلہ دینے کہ میں نہیں پیجنا اس واسطے نہیں پیجنا کہ گلے کے تسا آکے کہ یوسف نو بیار کھا گئے پہلے باپ نے یہ گل اونا دسیئے اتھے ساڑھا جمعہ مکیاس سن لو ترہ نبی ایسی نے ایک قضرت سلیمان علیہ سلام جنا اپنی انگوٹ تھی جنا اپنی انگوٹ تھی اپنی نکرانی نو دیتی نکرانی نے رکھی جن نے چکے دریہ بردہ کر چلی کینو دیتی سی یاد روے گی نکرانی نو انگوٹ دیتی جن نے چکے چکے دریہ بردہ کر موسی یقوب علیہ سلام نے اپنے پتر اپنے پتران دے سپرد کیتا مسئلہ گھڑ بڑھ ہو گیا مسئلہ گھڑ بڑھ ہو گیا تینہ در پتہ لگیا ایک ایک نے پتھر ایک نے انگوٹ دیتی دریہ بردہ ہو گئی تریجی کیسی کنے سپرد کیتا پتران دے پتران 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 ایوی ترہ یاد رکھنے نے ایوی ترہ یاد رکھنے نے عزرت سیدنا یقوب علیہ السلام نے اپنا پیٹا بنیام جنہ دانے لین واسطے کلیان رب تعالی نے سپرد کیتا اللہ تعالی نے امانت واپس لوٹا دیتی ایک گلب کرنا ومن یتوکل علاللہ فإن اللہ عزید الحکیم اتوکل دی گال پہا کرنا توکل دی گال رب تعالی نے سپرد کیتا ہے رب تعالی نے واپس لٹا دی نبی کریم علیہ صلی اللہ و السلام نے اے جڑی امت ہے جڑی امت ہے اے وی رب تعالی سپرد کی تی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے گلاموں امام غزید نہیں میرے گلاموں اللہ خلیفہ دی میرا اللہ میرا خلیفہ حضور کی فرما دی میرا اللہ میرا خلیفہ خلیفہ اللہ تعالی دی ذات مصطفی خلیفہ وہ کس طرح امام غزالی فرما دے خلیفہ یہ اس طرح میں کہ اللہ تعالی دی محبوب نے اپنی امت رب تعالی دی سپرد کار شڑی جنو قیامت دینا آئے گا اللہ تعالی میری امت نو ساری اے ٹو زی اللہ تعالی میرے سپرد فرما دے جو میں رب تعالی دے سپرد حضرت بنیا مینو کیتا رب تعالی امانت باپس ایک میقات دے اندر حضرت موسیٰ صلی و سلام اپنی امت لیکن اووی اللہ کریم نے واپس لڑا دی سی ایک بندہ سی حاج تے گیا آئی تے اندہ ساڑھ چار کنٹے دے بندہ نور جہاز تے بوینا تے چار سوا چار ساڑھ چار کنٹے بندہ مدینہ شریف ایر پورٹ کے اتر جان یہ ٹھیک ہے اگے لوگ پیدل سفر کردے سان مینے لگ جان سان اپنی بیوی بیوی جن 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 آئی جن جن لگا تو بیوی آملا سی بچی بچا جن لگا تے اندہ یا اللہ اے جن میری بیوی دے پیٹ چے نا اے میں تیرے سپرد کر کے چلے چلیاں تے مولا دا تیان رکھی جن لوگ کے سال ہاں سال گزر گیا تے واپس آیا جن لوگ پینڈ بڑیا تے لوگ کہ تیری بیوی دا سال ہو گیا تیری بیوی فوت ہو گیا انہ لیلہ و انہ الہ حراج ہوں اندہ چلو اندہ چلو بیگم دینا اپنی بیوی دی دی دعا تے کرا اگر لوگ دعا کر دے سال انہ تو سمجھ لگ گئی یہ دعا دس ماں کے دور دی دعا ہے یہ سن لینا جی رو دعا لے گیا نا کبر دی تے تے و کبر دے جو بچا رون دی آواز آگئی بچا رون دی آواز بڑا پریشان ہو یا نا کہ زمین دے اندر فرش تے بندے مار دی پر دی چی پکار بار لیکن تس میں سن دے نبی پاک نے فرمایا کہ عذاب قبر ایک صرف انسان تے جن نہیں سن دا دو جی کائنات دی ہر چیز دی چی پکار سن دی ایس سواستے قبرستانہ دے جانوار پرندیان دے اہل نے کٹ دے کیونکہ بندے چی پکار دی وجہ نہ جانوار خوک کھا جان دے رات پہی گئی تی لائی کسی لائی کئی شئی لائی جوان ٹرپیا جی ٹرپیا نا ترجو نہ سن لیا جا کے پٹی بیک یک تے ماند اچھاتی دے تے بچہ لیٹ کے اپنی ماند عدد پی رہے خوشی دینا جوان یا کھا چانس ہوا رب با میں اس ماجرے پتہ نہیں چلیا ماں فوت ہو گئی یہ کئی میلے گزر چکے نہیں دائی دائی اعتدام کوئی نہیں تھی نجاست بھی کوئی نہیں تے بچہ زندہ تے ماند عدد پی رہے آتف غیبی دے چوئی کہ آواز آئی فرمایا ہوئے بندی جو جان لگا سینہ وہ دو تو کہ کہ یا سینہ کہ یاللہ جو میری بیوی دے پیٹ چینا ایدی فاظت کریں اگر تو اپنی بیوی بھی میرے سپرد کر جان دانا میں اگر رب اتے مروسہ کر کے بیگتے سے یا چوکی دار جنی سا رکھے نا ایس ساڑھا اعتماد اور یقین کوئی سنی رب اتے مروسہ کر بندے نے کل نوٹ آڈے کل گل پچھ لئے اس کہنا یار مولوی نے مبرد ہوتے بیع گل کر چھڑیا کہ کبر بچا کی میں زندہ رہے لیکن کی ڑا میں رکھے سمجھ لگ جی میں رکھ گل کر لگ یاد رکھ جی کبر دے زندہ نا تو ان میں قرآن کریم دی تو ان واحد پیش کر دی ہم بتا دلی گل زم چاہ گی تی کڑ لگ سنی اللہ اکبر سنی کبر سراخ تے کوئی نہیں لیکن اے بی کوف اکل دی گالے لیکن اے پچھو جی اگر نہیں تو بندہ کی میں کبر دے جناب بلا فرشتہ کی تو داخل ہو جان دا مورا تے کوئی نہیں ہند دا لیکن نظام قدرت قرآن کریم دا فیصلہ اللہ فرمندہ میں سوئی دے نکے جو اونٹ لگا دیا لیکن قادر مطلق او کی یہ قادر اے دے وی خیات رب تعالی قرآن بولی آئے اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اللہ کل شیع القدیر رب تعالی ہر شیع تے قادر سوئی دے نکے روی چور اونٹ لگا آسکتا اے گھر ٹھیک ہے نا بچہ کیمیں کبر زندہ رہا آئے آئے دسنا آر سونڈا مینا آئے آر سونڈا دریائے چناب آئے دریائے چناب آئے کانگ آئی سلاب آئے آئے تے بندہ پڑھ تو چھال مارے بچ جائے گا یا مر جائے گا اچھی بولنا اے دیکھ لئے آج چھال ماری تے مر جائے گا نمازی چھال ماری تے مر جائے گا راضی چھال ماری تے مر جائے گا پر رب تال نبی چھال مار ت مر تا نہیں کیونکہ ما این نیون سلم من المرسلین اذا پا قیل الفلق المشون وسا ہم فقان من المدحد دین سنی ایک دریا دے پانی دا ہندی را تے دوجہ مچھی دے پیٹ دا اندھی را تے مچھی دے پیٹ کون اللہ تعالی دا نبی جدا نائے حضرت یون سلم 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 ایک گل تو میرے تو لاب تو سلم کون پیٹ دے اندر سنی در اور یا کار لی می آ را دی جار کھلو جا بائین نائیون سلم من المرسلین ایراب گئی لالفلق المشونی فساغ مفقان من المدحدین فلتک مولو دبا وبلیم فلولان نوکان من المسبہین للا بسفی بطن ہی لآ یوم یباسون اللہ اللہ تعالی مچھ پیٹ دندار آکھ مرد کہیں رکھے پکی گا لی کہیں رکھے اے دن ایک قرآن دیا سن لو بندہ بیعوش ہو جائے تو بندل کوئی نہیں پتہ ہوں دا مہمو چکی کٹی جانا میں ویکھ ڈاکٹر نے کوئل نا جنہوں مریض آپ پریشن کر دن جنہوں ڈاکٹر دعائی سن آن دے کئی مریض ایسے نے اپنی بیعواصی دے وی ڈاکٹر نو گاڑا کر دے پا دے اگر ٹھیک ہے نا لیکن اللہ تعالی دا نبی مچھ پیٹ پانی دے اندر بیعوش بھی نہیں ہو بیعوش 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 ہی اللہ ایلہ اللہ آلت سبحانک انی کل تُم ایلہ ظالمین اللہ تعالی دا نبی مچھ پیٹ چلے کے اپنے رب تعالی تصوی بیعوش 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 ایک پانی دا ہندی رہا دو جا مچھ پیٹ دا تے وچ کون سی اللہ تعالی دا تے کہہ رکھ زندہ جیڑا رب تعالی مچھ دے پیٹ نبی نو زندہ رکھ دے اوئی رب تعالی ہر نبی تے ولی نو کبر جو زندہ رکھ دا ایک اور بات سو چار مہینے تے دس دن بچا ہو جان دا مان دے پیٹ چی چار مہینے تے دس دن دا بچا بچا سا لیندہ کے نہیں خوراک لیندہ کے نہیں کیڑا دروازہ جی تو جناب بلہ جی ماں یا پیون جناب بلہ کو خوراک بچے دے موہ پاندہ لیکن یاد رکھنے آرچیر باند لیکن بچا سا بھی لیندہ بچا خوراک بھی لیندہ یہ بھی یاد رکھو کہ کبر دی مسال تے جی رب بچے نو مان دے پیٹ زندہ رکھ رہنا ہو ہی را پار نبی تے بلی نو میز آرچ بھی دی دا رکھ دا باجی مسئل سمجھ 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 جی کنے بچ توجہ ہے خود بچ میرے لن در تیان رکھ رکھ رہن جبریل دی طاقت پاور بیخ لئی پر ہم نے کیا قتل کر دی ہو نہ کیا نہیں یار خوئی سٹی جی دو خود بچ سٹن لگی نا تی حضرت یوسف علی سلام دے لکنو جی دو رسہ پاک لٹکایا اجے چار میٹر اجے پانی دی مصاف تو دور سا ایک اڑا خوسی اے تفسیران دی اندر آندہ ستر تو اکتر اے ڈونگ آسی ستر گاد نا لی دی اے ڈونگ آسی اے تھلی چوڑ آسی اتو سوڑ آسی جی دو آدھی مصاف تک یوسف علیہ سلام پہنچ گئے پرانے رسی چاکون اور بڑ چھڑی بڑا پرانا خوسی اے دے اندر ساپ بھی موجود سا اے دے اندر بچو بھی موجود سا ہر قسم دا اے دے موجود جنور موجود پر اللہ رکھڑی کی نیو مر سی یارہ سال ٹھیک ہو گیا تے جنور خود جنور سی کٹی گئی تکی آواز آئی اے میرا چنیا برگ دیدہ کی نبی برگ دیدہ چنیا وقت دال یا تب بہی مانو ہو جائے تو کی فائدہ آیا پریا تو دا جانی ہے تو جدا توڑ چڑے جدا توڑ چڑے گا ہے باتنا پھر غور نہ سنے ایک دن تا واقع ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل امین آذر ہو گیا جبریل امین آذر ہو گیا پوچھے آج جبریل کو گالی چاہ سنا تیری پاور کتنی ہے تیری طاقت کی نہیں ہے اے جبریل اپنی پاور تے طاقت دی گال سنن دا اندہ ہے یا رسول اللہ منو اپنی طاقت دے پاور دا پتا تے کوئی نہیں پر اندازہ تھوڑا جا میں دسنا کہ میری تروں چون جگہ دے طاقت لگیے میں تو انو اداس دے نہ کہ میری کتنی پاور ہے یہ ٹھیک ہے حضور فرماندے نے بیان کر انجیوں تو انو پہلی پاور پیش کرن لگا ہے پہلی پاور پیش کرن لگا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے گل کرن گا اگر تے ابراہیم علیہ السلام کنی گل کرن گا تیان دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اگر تے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو با دیئے میں نا دی اندر جس وقت سمائل جے گلتے چھوڑی چلائی آتھ پیر بن لے جو چھوڑی چلان لگا وہ دو میں صدرات المنتحاد اللہ کریم نے فرمایا جبریل آجو کو مویار بے جلیل فرمایا میرا خلیل اسماعیل جے گلتے چھوڑی چلا رہی ہے میں تینوں آٹر دینا اینڈکار چھے دی جا جنت ویچو دنبا لے کے آجے چھوڑی نہ چلے آدھر تو اسماعیل لنکڑ کے دنبا تھلے رکھ لئی ہے عرقی دی یا رسول اللہ میں صدراتو چلیا جنت گیا میں جنت ویچو چکیا میں دنبا لے آ کے اسماعیل لنکڑ کے میں اللہ تعالی دے خلیل دے تھلے رکھیا ایک روایت دے اندر آنڈا ہے اے بھی گلتے جبریل لیا کی آجے نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا بسم اللہ آجے اللہ اکبر نہیں کیا جیروں میں نے راب آڈر دیتا ہے اوہ دو ابراہیم نے پڑیا بسم اللہ آجے اللہ اکبر نہیں پڑیا میں جنت ویچو دنبا لے کے یا رسول اللہ میں پہلے پہنچ گیا اے میری طاقت پچھیا دو جی طاقت دیکھ کہندہ ہے یا نبی اللہ جیروں سیدنا یوسف علیہ السلام نو جیروں پرامہ نے کھوے شٹیا اجے چار گلدہ فاصلہ پانی تک یوسف نہیں پہنچیا میں منصدرات المنتحادو میں جنت ویچو تحت لے کے پہلے پہنچ گیا دو جی روایت میں چاندہ ہے انڈویو ہویا ہے کہ اس خود میں چمرے ربینا پہلے ہی ایک پتھر پہیا جیروں چار گلدہ فاصلہ تے رسی کٹی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیوریر چھتی جا میرے یوسف نو پانی دے پہنچن تو پہلے پہلے آپ نے پراندے ہوتے میرے یوسف نو بٹھا لے تریجی روایت میں چاندہ ہے اللہ تعالیٰ نے آڈر دیتا کہ یوسف دے پرامان رسی بڑ چھڑی یہ چار میٹر پانی تے جاندہ فاصل ہے یا رسول اللہ میں صدرہ تے بیٹھا سا رب نے فرمایا کہ چھتی جا میرے یوسف نو پھڑ کے اس پتھر تے بٹھا دے جیروں میں اپنی پوری پاور او دو لائیے کے لئے یوسف پانی تک نہیں سی پہنچ جاتے میں پہلے پہنچ گیا پھر تیری قدو لگی یہ پاور اندھا ہے یا رسول اللہ ایک اور جگہ تے پاور لگی یہ جیروں دے میدان دے دن مبارک شہید ہویا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیوریل کتے میں یا اللہ میں اپنی جگہ دے ہوتے میں صدرہ ترمتہ آتے رب نے فرمایا چھتی پہنچ اگر میرے نبی دار اگر خوندہ کترہ زمین تے ڈگیا زمین راہ ہو جائے گی قیامت تک کہ کوئی سبزہ دار چیز نہیں ہوگے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑا خوندہ کترہ پھٹ گیا سی لیکن آجے زمین تے نشی دگا یا رسول اللہ میں پہلے آکے اپنے پر بچھا دیتے ہیں یہ میری پاور ہے ایک پاور چوتھی علماء فرمادے نے اوکیڑی ہے جیلوں میں آیا نہ تمہیں کیا نہ ایک کرا ایک کرا پڑو تمجھو حضور فرمادے نے ماں نبی کارین میں پڑھنوالا نہیں ہا کیوں جیلہ موتا جو بھی پڑھ دا میں پڑھنوالا ہے ہی نہیں کیوں کہ میں تو آپ جناب پڑھا ہوں نبالا ماں حضور مولیم نہیں مولیم میں قائدات ہیں تمجھو دارا سننا میری بات نہیں جیلیل کہند ہے یا رسول اللہ میں ہنڈی کر کے نہ توانو میں اپنے سینے نہ لا کے زور نہ کٹھیا توسی ہستے رہے توسی میں پھر کیا ایک کرا توساں فرمایا ماں نبی کارین میں پڑھنوالا نہیں میں پھر کٹھیا تریجیوارا جیلو میں کیا نہ ایک کرا تو یا رسول اللہ توساں فرمایا ایک کرا بسم ربی اللہ دی خالق خالق الانسان اگر بھی پان جائتا ہم پڑھ چڑھیا او دو میں توانو کٹھیا میں پورا زور لایا چھے سو پارے جبریل دا اگر ایک پار کھول چڑھے زمین تی آسمان دنیا چو نظر نہیں آنے اندھا ہے کہ میں پورا زور نہ کٹھیا آقا توسی حس دے رہے میں اپنے دلیں سوچیا واہ جبریل اینی تیرے پاکہ طاقت ہیں اینی پاور ہیں لیکن یاد رکھی کدھی ازارہ میں جبریل آ جانتے مصطفیٰ دی طاقت نہ مقابلہ نہیں کرتے ایتھ ایتھ یقوب علیہ السلام توسنو جو ہے ایتھ جبریل دی طاقت لگی یہ جرے میں اندازہ دسیہ ای نبی پاک علیہ السلام دیرہ سننا جیرہ پتھر دو پتھے میں رکھیا نا یوسف رہی پیر یوسف علیہ السلام دے پیر یارہ سال دیو مرے جیرہ پانی دے بچنا اینڈ پیر ڈبنڈی دیر سی پہلے پانی اس خودہ بے ذیکہ تے بدبودار سی تے کودہ پانی سی جیرہ اللہ تعالیٰ دے نبی دا قدم لگنڈی دیر ہو گئی ہے او دی بھرکت دے نال کودہ پانی میں پٹھا ہو گیا میں کودی دیارت فرمائی ہے تُسی دعا کرو اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف لے کے جائے جیرہ نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف تو نکڑے نہ مدینہ شریف اجرت واضح رستے دے بچائے یہ یاد میری بات رو رکھنا ایس وقت سعودی حکومت یہ دے اتھے وارٹر پم بھی لائے اتھے جاریاں بھی لگی ہیں تاکہ بندے میں کوئی چیز نہ سلٹا کوئی بندہ جوڑ دا آپ کو بچہ ڈگنا جائے موٹر لا دیتی ہے ٹوٹیاں لگ گئی ہیں کہ پانی یہ ایک سو زیادہ تار جیرے سعودی مسلمان نے توجہا ہے میرے لفظ جیرے لوگ نے سعودی مسلمان وہ آبے زمزم بلکہ کٹ پین دے اس خودہ پانی زیادہ لیا کے استعمال کر دے اس واسطے کر دے ایدت نبی ریڈی لگی دے مصطفیٰ نے اپنی لپن سوٹے جیرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لیا ہے نا تو حضور نے فرمایا بگا لے ایک ہوئے تو پانی بندے بولے ہونا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دس تیرے پانی بدبودار ہے تو پانی بڑا کوڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے منڈیر ہو تو اٹھے لے کے تو چلو جیرے کریم علیہ السلام تشریف لیا ہے نا تیہیں سرکار نے ایک ہوئے ایتھے سرکار نے بیٹھ کے اپنی لب مبارک جیرے خود سٹی بے شک جا کے لہروہ یاد دندر آندہ لب دگل دی گالسی کوڑا پانی ہمارے لبی دنال مٹھا ہو گیا نیرہ مٹھا نہیں بیمارہ لئی شفاہ دا مرکز بھی بڑھ گیا شفاہ بندے مولوی بڑا بڑا روڑا پائی بیٹھے کچھ نہیں ہوں دا تو اسی عفدے کیوں گا عفدے کیوں گا تو یہ نبی دنال یاد رکھنا نسبت بڑی چیز ہے نسبت بڑی یہ اگر نانا اگر نبی دی تو یوسف علیہ السلام دی کمید قرآن کہنے اپنے باقیہ تو ٹیم دے اٹھے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی کمید پر آمن دے کلی میرے باپ دے چیرے اٹھے پاؤگے کمال ہو جائے گا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہنائی واپس فرما دیتی ہے سمجھو ہے اس واسطے تجیرے کمید اللہ تعالیٰ دے نبی دے لگے اگر وہ دے چیتنا کمال ہے تجیرے نبی لیٹے آوے تو کنہ کو کمال ہوئے گا سنیوں میں بطور دلیل ایک اور بات ترتکار دیا آنگلے دن تفسرہ ہو رہے آسی لیکن میں تندرسا میں قدی قدی کہنا ماں کہ فصلی بٹے رہے نے کی فصلی بٹے رہے تو سی جنبلا پریشان ہو جان دے ہو کہ مولویر یا اندھے نے فصلی بٹے رہے نے فصلی بٹے رہے کی میں نے جی میں دست دن آ تیر اشنی جان دے ہو آٹی ویڈو تو بیٹھا ہوں گا نہیں گلد سمجھ لگ سکتا تیر اشنی بیٹھا ہوں گا چنگا جنبلا جی چلاب 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 عمران ہاؤں دے کر گیا کی کرن گیا سی عمران ہاؤں فاتحہ پڑھن گیا سی کی کرن گیا سی ایکس پریسا جنبلا چلے پلوان دی دکانت پر یہ میں لے آ دینا عمران ہاؤں تازیت واسطے گیا جنبلا جی پوچھنا تیر اشنی بیٹھا کہ تیری والدہ فوت ہو گئی فاتحہ پڑھی آ کے نہیں ہو پڑھی فاتحہ پڑھی آ کے نہیں ہو پڑھی میں بخانہ بھمائے تصویر جناب ہے فاتحہ جناب آ چک کے فاتحہ پڑھ رہا ہے ایدہ مطلب بھی بڑھے آ کو سیاستدان کارے چاہ جائے پھر فاتحہ پڑھئے پھر مان و سواب پہنگ جائے نہیں گلدی سمجھ لگی اگر ایسی دعا کریے پھر جنو ٹینشن کہیں دیئے فصلی بٹیریاں دی بات کر رہا نواز شدی بی بی فوت ہو گئے سی جنادہ کیم پڑھا ہے دعا منگی سکے نہیں نہیں سچی رسنہ ایدہ مطلب بڑھے آپ کو جے پڑھے تی پھر جناب پھر دعا جائے دے تی جے کو نا پڑھے تی پھر نجائے دے مرداد فصلی بٹیرہ ہے کے نہیں یارہ مہینے ایک وطر پڑھے بارویں مہینے ترہ پڑھے میں پجا فصلی بٹیرہ ہے یا کے نہیں یار کو گالت ہو سوچو جناب پھر ہے مذہب دین ہے جناب پھر ہے جنوری چورو بھے تو مارچ چورو بھے اوہ میں گل صحیح کرنا میں کچھ گل گلت نہیں کسی نہ تنقید نہیں میں تتھو نہ دی مشہوری بیاترنا تمہج ہو ہے بات چل رہی سی میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ حکم لب سٹی تپانی تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور نے ان پچھ لوائے کی پچھ لوائے خون بگیا بگیا میرے کریم علیہ السلام نے سیابین دیتا ہے اوہ تے سٹ کے آج جتے کوئی نہ بیکھے پی کے مو ساف کر کے آگیا ہے اجیہ اوہ پھر سی تے میرے کریم علیہ السلام پھر سیابہ پچھ دینے آقا کی ہویا ہے فرمایا اوہ تے سٹے آج جتے کوئی نہ بیکھے جلو قریب آیا تو حضور نے فرمایا پی آئے ہیں آندھا جی پی آئے ہیں حضور نے فرمایا کیوں پیتے ہیں آندھا کہ میں یہ سنیت پیتے ہیں جڑا توڑے نہ مس کر جائے اوہ تے جنم دیا گا رہا ہم ہے تے جلی اندر توڑا خون چلا جائے اوہ جنم جاندہ ہے امی ایمن نبی پاک علیہ السلام دا پشاو نہیں پیتا پیتا ہے جڑا کوئے نہ میں گل ارض کرنا چاہنا میرے التیان رکھنا ہے مسئلے التیان رکھنا تو یاد بھی رکھنا ہے نبی کریم علیہ السلام سب تو بڑی جتنے بارے بھی حضور مکہ چلے نہیں یا مدینہ شریف میرے کریم آقا علیہ السلام نے جن نظر اٹھا کے نہیں لکھیا بلکہ حضور نظر چکا کے چل دے سا کائنات دے وچ مصطفیٰ علاو فتہ حیادار ہے ہی کوئی پاہی میرے گالت جہاں رکھنے میرے بانی ہوئے گی جہ گالتوں نے یاد روے پھر کریں یاد کرو گے شاید زنگی وفا کرے یا نہ کرے سننا بات سرکار نظرہ چکا کے چل دے سا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی ساری زنگی اپنے پیران دے وچوں وے کتنی نظر چکا کے چلیں دنیا پتہ لگ جائے کہ یوسف کتنا حیادار ہے اللہ حکم آج اڑا پریدی رینٹے یا پرائیم منسٹر اگر میری مسیطے آ جائے انہوں کیڑا سنگھ نکلے انہیں پریزیڈنڈنوں اس تو انہوں کہنا ہے اوہ پلے ہو اوہ پلے ہو اوہ میں تو اڑے ورگام آئے تو اڑے نال آئے میں تو اڑے ورگام آئے تو اڑے کیوں پریشانے ہوگے جنہوں کو کامشا مووے کھلا آیا کرو میں کڑا بندے کھانا میں بھی تو اڑے آر بندہ یہاں جگہ ٹھیک ہے جنہوں پریزیڈنڈ یا پرائیم منسٹر اس تو انہوں آکھے آکھے میں بھی تو اڑے آر بندہ یہاں تو تسیہوں نے کھلو کے گلک ہوئے اوہ ساڑے آر اوہ بندہ جی گل سنو یہاں پریزیڈنڈ اس تو بتاو رہے آجزی آکھے سنیو قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام جی توجہ ہے میری بات اوہنا کی گل کہیے اے جیڈا قرآن پاک اے جیڈا لیا کیا رکھیے ہیں قرآن پاک فرق نہیں ترجمہ اپنی مرضی دینا ہے یہاں چھو میں پندرہ جگہ نے اتقافر ثابت نہ کرنا تیا کی مولوی تو بندہ ہی نہیں سا درہا میری گلتی آر رکھنا گلت میں پھر کہنا ہمارا پہ اللہ تعالیٰ نبی نے کی کیا ہے اے دے رکھیا رب تعالیٰ نبی بولیا یا اللہ علیہ اللہ انتہ سبحانکہ انی کل دو من الظالمین حضرت آدم علیہ السلام نے کیا آدھن ربنا ظلمنا انفسنا وائلنم تغفر لنا وطرہمنا ننکونن نمین الخاسرین اگر اللہ تعالیٰ نبی اپنے آپ بتاو رہے آجزی بتاو رہے آجزی ظالم کہے چھڑے لیکن تیرے واسطے کہندہ حکم نہیں حضرت یونس کہے بتاو رہے آجزی لیکن تیرے واسطے حکم نہیں اے میں جلو نبی پاک علیہ السلام تشریف لیا ہے نا تے لوگ کا ہر ڈار کے پڑھن لگے تے نبی پاک علیہ السلام نے نظر چکائی اونا کچھ گلان باتیں کی تھی ہیں اوہ تھے میرے نبی لوگ جوابیں فرمایا انما آنا باشرم مسلکم یا ڈرنا لی کے لگالے میں بھی تو تو آڈے آر باشر ہی ہیں نا اے سی گئے بید متقلم بخاطب دا اللہ تعالیٰ نے فقط نبی نو آرڈر دیتا ہے سونیا تو کہہ دے کہ میں تو آڈے وردہ باشر ہاں لیکن کسے جگہ پورے قرآن اچھے ایک قیت ایسی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسے ارنو بھی آڈر دیتا ہوئے کہ تو کہہ کہ نبی میرے ورگاں باشر ہے اہت پیش کر دے اے بطور آجدیسی اجازت ہوئی تک مسئلہ مسئل دے کے سمجھا جا سلطان محمود غزنمی رحمت اللہ تعالیٰ آلہ ہے آپ ناظرت عمر آرنا رات مہنج موڑی جو تے بیلچا رکھ دے سان تے گشت کر دے سان سننا اگر آئیت بکھیاتے چور سن لاندے سان پہ سن جاندے ہو مکان میں پچھو چور چوری دیوار پار دا سی انوانے سن سن او سن لاندے سان پہ جیرے سلطان صاحب آئے نہ دھٹکے پجھن لگا تیاب نے فرمایا آنا منسلو کوم اور میرے مسئلہ تیان رکھو ہے آنا منسلو کوم میں بھی تو آڈی میں سن لیا چور سمجھ گئے انوانا کیا بیج ہو یہ بھی چور یہ کیوں کیوں آن دے آنا منسلو کوم میں بھی تو آڈی میں سن لیا جیرے سلطان صاحب آگے نہ آن بھئی او چھڑو یار گریب دا بکانے کی لڑ دیو آؤ بادشاہی لٹنے انوانا کیا ٹھیک ہے انوانا کیا پر لٹنی تاں میں پہلے اپنا اپنا فن بخاؤ ایک بولیا او سا کہا جی میرا فن ہے وے میں جڑا راک رو بیخ لوانا میں قد پلیا نہیں انوانا کیا بڑا فن ہے دوجہ کو پچھا تو سنا او سا کیا گلے وے میں جانورانیاں بولیاں سمجھنا انوانا کیا بھی بڑی گلے ترجہ کو پچھا اندھا جڑا مردی مالو وے میں بغیر کماندیوں بھی چڑ جانا ہوں انوانا کیا کیا بات ہے چو تھے کلو پچھا دس اندھا دیوہ بڑے یا نہ بڑے میں سنگ کے دا چڑنا پیسہ کی تھی تو سونا کی تھی انوانا کیا کیا بات ہے انوانا کیا بابا ساڑے کلو پچھے نیکو سانوی تو تُو دا سنا بھا تیرے کل کی فانے او سا کیا بندہ پھان سیرے پھٹے تے لٹک دا پیا ہوئے نا میں داڑی حلامہ تے بندہ بری ہو جاندہ انوانا کیا بھا کیا بات ہے بابیلی سننا اگے تھوڑا جاؤے تیرے گدر بولے سلطان صاحب آدھے نے کی آندہ ہے اوہ آندہ پہ بچ جاؤ تو اڑے ویچے بادشاہ ہے بچ جاؤ تو اڑے ویچے بادشاہ ہے اوہونا کیا چھاڑے ترجمہ غلط ہوگی بادشاہ ہی کر دیا کہا بھا میرے مال لوٹا اوہو سا کیا بل کو ترجمہ ہی غلط ہے اگے گیا اوہو سا کیا چڑھ بھا مال تھے اینے جو چڑ گیا اوہو سا کیا دا سونا کی تو سا کیا ہی تھے بیسے ہی تھے سارا معاملہ تاہ ہو گیا جیڑک پنڈ بن کے شہر اوبار نکلے نا تے بادشاہ آندہ یہ گریب دا کارنی لٹیا گیا یہ بادشاہ ہی لٹی گئی ہے تے ہون پتہ رہے کی کریئے ہون تو انہوں میں سمجھاؤ نا تسی یہ نہیں کرو انہوں کیا دس ہو جی انہوں کیا اپنے اپنے ڈرس لکھ کے دے جاؤ تے سارا سمانہ ہی تھے دا پچھڑیے دس پندہ دن تباہ ٹھنٹھڑک ہو جائے گی میں تو اندر سنگ آتے آکے ونڈل آنگا انہوں کیا ٹھیک جیڑو سا خزانہ دبیا گیا صدرہ ٹائم ہویا کچھاری لگ گئی آپ نے سنیا پی جاو کہ ڈرس پھڑو تو چارے بندے بلا کے لئے جیڑو چارے بندے بلا کے لئے آن دے جیڑا اندہ ہے نا میں رات دا بیکھیا کلی پولیا نہیں اوہ دوجہ اندہ ہے اوہ جیڑا تخت بیٹھا ہے نا راب نہ پلائے بندہ اوہ یہ جیڑا راتی ساڑھے نال سی اوہ نا دوجہ اندہ ہے تکڑا ہوئے ٹینشن آری کیڑی گالے جیسا ہم فانوہ خائنے تو وہ بھی بخائے گا مرن نہیں دین لگا اوہ نا اکھا ٹھیک دوجہ اندہ ہے راتی ساڑھے سو ترجمہ غلط ہے یہ تو انوان آنا نا کہ صحیح ہوانا سی بادشاہ بیچے باچاندہ ہے چور میں پھانسیرے پھٹے رو چاڑو جیڑو چاڑے لگے نا تو سا کیا پھٹا کھچنا نہیں پہلو جنی دیر میں آرڈر نہ کرا جیڑو چاڑے چاڑ گئے نا دیکھ بچوں بولیا چاڑا بابا جی انہیں غصہ نہ کریا جی ان جیسا تو انو اپنے فانوہ خائنے تی بابا او دو داڑی لائیں گا جیڑو پھٹا کھچیا جائے گا بابا انہ کھچے بابے نے یعنی کر کے داڑی اللہ ہی فرمایا چارے بری کر دیو لہذا جا کے خدا نے لیا جو آئی تو بار کسے گریب دیکار چوری گزارشے وے کے بابے نے کیا آنا مسلو کم میں بھی تو آڈے ورگا ماتو جو ہے کافران فرمایا میں بھی تو آڈے ورگا بشا رہاں لیکن یاد رکھنا بہاری جندر حدیث مجھو رہاں ترہوے حدیثاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لستو کہا دم من کم اور تو آڈے چو میری مسال کوئی ہوئے تو آڈے چو میری مسال تو جو ہے تو آڈے چو میری مسال اے سیابان فرمایا جیڑو باشا رہا مسلو کم او دو کافر ویک کے نسل سن نیڑے نیسان آن دے تو فرمایا میں بھی تو آڈے ورگا دو جا کہیا تو اے میرے سیابان تو آڈے چو میری شکل آنا بھی کوئی نہیں پہلے کیے میرے ورگا کوئی نہیں ایک بھی دو جا میری مس تو جو ہے میری شکل ورگا بھی نبی پاک نے تریجا چیلنگ کر دیتا فرمایا میرے سیابان ایو کم مسلی دس اوٹ تو آڈے چو کون ہے جنہ میں محمدی مسال ہے ابو بکر بھی بیچ بیٹھا ہے عمر بھی بیچ بیٹھا ہے عثمان والی بیچ بیٹھے رہے کسے دی جورت نہیں آکا تو آڈے بھی دو آتے ساڑے بھی دو آتے لیکن اونا پتا سی دس ساڑے ورگا سرکار ورگا ساڑے جو ایک بھی نکیہ ہوں نبی کریم علیہ السلام بھی پاک حضور دا خون بھی لیکن اونا سارے ان پتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا فضلہ مبارک بھی پاک حضور دا پیشاہ بھی اس وقت سے ابھی کوئی نہیں بولا سینیا کیا کھا تو آڈے بھی دو آتے ساڑے بھی دو آتا میں اگلے دلائی تھی گیا لہور کمنٹن بارکی ٹیچ وہ تھا میں علو لین گیا کی آدم درو گارے منگ دیرین دیتے دیشن میں کیا ہاں بھئی ہو سکھیا سڑ چھے دار دا علو کی میں کہا چلو ایمیں گیا ناو چھوٹا جائیے لے لینا میں اگل دیویا میں کہا جڑا ہے دا بچے ہی اسا کہا چودہ دار دا میں کہا یار یہ چنگی گالے علو چھے دار دا تو علو دا پتھا اسا کہا آجے تو کوالٹیاں نہیں بیکھی ہیں علو دے قیمت تیس تو کاتے وہ کم جڑا علو نہیں نہ کی تھا اے علو دا پتھا کر دا ہے میں کہا گالتی سمجھ نہیں لگی اسا کہا دسنا کہ جڑا کم شیطان کڑو نہیں نہ ہویا جڑا ساری انہی عمر شیطان نہیں کر سکیا ایک قواری بھی شیطان نہیں کیا کہ میں محمد مسالہ یا نہ محمد ایک قواری بھی نہیں کیا قرآن پاکے لیکن شیطان یاد رکھی خدا بن کے توکھا دے سکتا ہے وزیری آدم بادشاہ بن کے توکھا دے سکتا ہے آئی جی بن کے ڈی آئی جی بن کے توکھا دے سکتا ہے مولوی بان کے توکھا دے سکتا ہے چودری بان کے توکھا دے سکتا ہے لیکن محمد بان کے توکھا نہیں دے سکتا اس تو علو چھے داردہ علو دہ پتھا چودہ داردہ ہے اور نہ کیا گیڑا کم شیطان نے کیتا ہے شیطان نے پتر نیوی کر کے وقع چکتا ہے نہیں سمجھ لگی ہے گیڑا کم شیطان نے شیطان نے آئی تک کیا ہے میں محمدی مسالہ خدا بان کے توکھا دے سکتا ہے لیکن محمد بان کے تو کھا نہیں دے سکتا کیا ہوں تمام حدیثہ نبی پیچھے اے حدیثے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے خوابچ ویخ لوے انہوں تبیر پچھن دی لوڑ نہیں کیا ہوں شیطان میری مثال بانی نہیں سکتا اے تے شیطان کے بانی نہیں سکتا جڑا شیطان نے کام نہیں کیتا اے اولودہ پتھا ہے جڑان دا ہے اوہ ساری جنگی نہیں آیا کہ میں محمد برگا ہوں لیکن پتھیا نے کیا چھڑیا کیسی محمد برگیا ہوں آہ تینوں استاد کان بھڑا کہ نتر ماردہ سی روز بھولے بھولتا نہیں مولوی نہیں سی ماردہ آئیکل تو ساں دیکھئے مولوی پانے میٹر پاس ہوئے نا مولوی اشرا والی تھانوی نے ساری جنگی امتیان نہیں جتا پرچہیں چو ادرجی نس آیا سی تجڑہ پرچہیں چو نس چائے وہ حکیم الامت ہے نئی گلدیں سمجھ لگی پرچہیں چو نس چائے وہ حکیم الامت ہے مولوی دس جماعتہ نہ پڑے اتے قریل ایک شردی یا امی اسلام یاد کری فلان کری اور گاہ لینہ نا عزت نہیں مل دی عزت یا اللہ تعالیٰ دے رسول دے اللہ تعالیٰ دے فضلنات کرم نال مل دی توجہ نا ہے جنہ میری بات میں سن دیا رہا ہے نا ایک گل کی تیسی آج دی دی جیڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اینما آنا باشرم مسلکم اے میرے نبی پاک علیہ السلام نے بطور عاجزی فرمایا ہے لیکن تو آڈے واسطے حکم ہے تو آڈے واسطے حکم ہے یا سید المرسالین یا امام المرسالین تو جو ہے یا رسول اللہ تو جو ہے اچھے اچھے جناب العجیل کا بات دنال حضور نے یاد کیتا جائے سننا معاملہ ایک اللہ اکبر روندے ویچ بھی بڑے فرق نہیں روندے ویچ بھی اور مسال پیش کر لگا جو پرامہ نے کوئی سٹیات تے روندے کارنو آئے روندے کارنو لیکن روندے وی فرق ہے اکے خدا دے خوفنا بندہ روندہ ہے جیڑا خدا دے خوفنا بندہ روندہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کندہ مکردہ روندہ جیڑا یوسف علیہ السلام دے پرامہ دا رونہ سی نا اے مکردہ سی جیڑا میرے حال دیا رکھی اے کدا رونہ سی اے مکردہ رونہ سی یوسف علیہ السلام دے پرامہ دا ایک رونہ اندہ ہے خدا دے خوفنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی میں بکری چوئے نا عدیث نبوین بکری چوئے تے چوئے عدود بندہ تھانے چاہے واپس پانا چاہے تے پیہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ دا میرے نواد ہے جیڑا میرے خوفنا رو پاوے نا جیڑا میرے خوفنا رو پاوے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے جی میں بکری دا دودھ چوئے تھانے چوئے پاس نہیں نہ جا سکتا ہے میرے خوفنا دے رونہ کری جانا بچوں نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا ہے دیکھو اہیت منگل کر کے دے بلکہ خدا دے خوفنا تے بندہ مر جا دے کیا بات اے لوگو ایمان والیو میری ذات تو ڈرو جنا ڈرند آقے بیوی بچیاں کو بہتے میری ذات تو ڈار اگر کمرے چے بیٹھیں تو میری ذات تو ڈار اگر سعودہ تو لے تو میری ذات تو ڈار آج کل کےڑی چیزیں جنے ملاوٹ کوئی نہیں میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ کرنا رہا میری امت جو ہے ہی نہیں چاہو انہیں ملاوٹ آڑا پرنساریاں کو مدام روگان ہیں آہ یہ دے بچ بھی ملاوٹ ہے اے دو داڑے کیمیکل نہ دو دے بنا کے تو انہوں خالص کر کے دے رہنے بھی ملاوٹ ہے تے دین دے بٹے ٹھیکے دا رہے ہی بنے نویاسی مسلمانا کوئی بنے لیا پترانا کم کر ملاوٹ کرنا رہا بندہ مسلمان جڑا اہب جنور دی کوئی بیشرا کرنے گیا اہب چھپالوی ہو بھی سرکار دی امتی چونہ ایدھر آؤ کی بولو بھی امتی چونہ رون دی بات کر رہے ہیں کی دی جلک مکردہ رون ہے تو خدا دے خوف نہ لے رون ہے توجہ نہ سننا میں پڑے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ رون دے نا میری خوف دے نا جدو رووے تے جدو آنکھ جو پانی نکل دے نا را فرشتن دے نا جا ڈرے نا آنکھ جا پانی تھلے نا ڈگے انہوں چک کے لیا یا لکی ہوئے گا فرمایا قیامت آنکھ دن جدو جننم پکے گی نا او دو مابوب دی امت یا گناہ غار اکھان دا پانی جدو ڈگے گا نا او دو جننم دی آگے بوجھ جائے گی سمجھو ہے جا جبریل پانی لے کے آگیا پانی لے کے آگیا گل بڑی لبی ہے جو نے سنان لگا جا پانی لے کے آگیا یا اللہ کی کرنا پانی اللہ کریم نے فرمایا اے پانی کی نہیں یا لے کے بندہ ہوتے بغرچہ و کروندہ پہ اللہ فرما دا ہے پانی واپس لے کے جاؤ کی یا اللہ خیر یہ اللہ فرما دا ہے دل اتفا کیوں عدیث نبی یہ قلب مومن بیت اللہ کیونکہ مومن دا دل اللہ دا کار ہے مومن دا دل اللہ دا اللہ تعالی ارشاد فرما دے نے جا پانی لے جا جا کے انہوں نے دل اتفا انہوں نے ہر گناہ تو پاک کر دے یا اللہ اٹھا پاک کر کے کی کرو گے راباندہ جنہوں پاک ہو جائے گا نا وچ میں آپ بیہ جانگا اور میں انہوں بیکھی جائے گا میں انہوں بیکھی جانگا سیابی رسول جیدہ نائے حضرت سالبہ کی نائے جیدہ گلتی آنا سننے میرے بانی ہوئی جیدہ نائے حضرت سالبہ اللہ اکبر جا بھائی او فلانہ کم کر کیا او گیا رستے دے وچ بیکھیات تے کنساری سی اگے تسی نراض نہ ہونا میں تنہوں جنور پنجابی دیگل سمجھا دیا اکثر اگے نہ گربت دا دور اندہ سی پیسہ عام نہیں سی او دو ایمان ایسی پیسہ عام نہیں سی او دو مستری دی دیاڑی بھی دار پیئی اندیسی او دو اٹھان یا دار لا چھڑ دا سی اے اوڑا حلال و حرام آپ کر لئی دکی میں تب پانی دا پرے آوے بھی موتر دی چھٹ سوٹیے بھلالے حرام ہیں اچھی بولے پانی پاک ہے یا پلیتے لیکن تم مستری نو ٹھیکے دے مکام دے جیڑا پندرہ دنہ تیار نہیں ہو نا چون دنہ جکر چھڑے گا اوہی آتھنے اوہی پاور ہے اوہی طاقت ہے معلوم ہویا کہ جو انجھے دیاری تے لانا ہوئے تے اندروں بہی مانی کر دا ہے ٹھیکے دے کریئے تے اپنی پوری پاور لاندھا ہے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے پیسے اپنی مردی دے کام ہو دی مردی دا کرنا اللہ علموہ حرام نہیں کری دا میرے کوئی گل میں انجھے گل کیتی ہے سنے سارے ہم واسطے کیتی ہے میرے لئے بھی یہی ہے تُسے نراض نہ بتے کہ گل داستیا چلو بیچے نہ دو ترہ میسٹری مٹھیں اللہ میرے لئے کوئی پایئے میں جاودہ کوئی رہا محلوی دا مکان نہیں بڑھایا اللہ معاف کرے میں انجھے گل تو انہوں سمجھانے لگا جے اگر گل لیں گے کہ جے اگر تُسی علالو حرام کر لیں گے ہونا تو میں پچھایا کہ جرام انہوں کٹ کے وہاں جیڑا محلوی تقریران در پیئے منگ دا پیا انہوں نے باسطے حلال میں انہوں کیا سنا کہ مغل چوکڑا محلوی یہ گلان دا میرا فون نمبر لے نا اچھے منارے پاکستان کا لزت رسول کانفرنس ہے نا او تھی آگر جے منادرے اتھے بہنا تو میرے نال بھیجا اگر میں ہار گیا تو میں نے گوڑی مار دیں میں تیروں بنیلا پتر بھی ثابت کر گیا تا کتن دیں کمال علی گالے جمال علی بغدادی اللہ کریم زنگی دے پاہوے دنیا جو مردی کھوے جمال علی بغدادی دے لفظ میں نے یاد نہیں بغدہ کلندر ہے جنہی میں بات کر رہا ہوں او ساکیہ بات سنو اگر کسی کو شوق ہو تو میرے سامنے آ جائے جو بھی ختیم مولوی ناتھاں جو ذکرِ رسول کا جو تملیق کا جو پیسہ مانگتا ہے میں اس کو حرامی ثابت نہ کروں تو مجھے جمال و دیم نہ کہنا ہوں جی اونچہ چلی ٹھیک ہے نا لیلا ہوں تو بھی لدھومیں ایک کو ترکڑتے لیکن فرق ہے لیکن مولوی ہے تو مصری اچھا تو مجھے جو ہے اے یہ دا بھی فانتے ہیں وہ دا بھی اے دا بھی فانتے ہیں وہ دا بھی یارو کچوی من کا تلالوی من کا تے ایک کو رنگ دو خاندہ اور جدو کول سرا فا جائے تے فرق سیاں کو خاندہ جیڑے سننہا لے دے وہ بھی بندہ ہی جیڑا پڑھنہا لے وہ بھی بندہ ہی ہے میں نے بڑیاں کالا ہی ہے ساں بول بھی زیادتی کر دا ہے بیان ہے تو میں کرنا بیا یہ زیادتی ہے دین فروش ملا دین فروش ہے اینا نو زمین میں قبول کر جائے تے قیامت نوٹو اڈاکت ہوئے گا میرا گریبان ہوئے گا انہیں کے گلدہ ساں کان نہیں پھڑنا پا میں ایک دو پھڑنا تو پا میں ایک دو پھڑنا انہیں پتے کی گلدہ پتے ہیں سانوں سانوں یہ گناہ یہ حرام یہ پتے ہیں سانوں لیکن اسی آپ نہیں مانگ دے اسا کہ منشی رکھے وہ منشی نہیں ہندہ وہ تیرا نیب ہندہ ہے منشی نہیں ہندہ تیرا جو تو بات ٹڑ جانا ہے تغریر تھے میں گروہ کاردی سمبھاڑی ہوئی کر دا ہے وہ تیرا منشی ہے کیونکہ سارے معاملات ہوئی کر دا ہے کچھ بنے لیا پترالا کم کر انسان دا پتر بن جا کسے نبی نے آئے تک کیا میں تبلیغ کرنے چلا ساڑے ناؤس سال حضرت موسال حضرت نو علیہ السلام نے تبدی کی تھی ہے اگر پانجر پیہ نہیں ہے کر پیہا منگیا ثابت کر دے مغل چاوکے کھلار کے میں گوڑی مار دے اور نہ کیا تبلیغ رابطہ پیغام دیتا ہے اجر رب کھولو لینہ دیرا اچھی بولا اجر رب کھولو اینا منشیاں کھولو لینہ اولو تولو دا پتھا یاد ہے اے کچھ بلان آلے تھے کچھ جہاز کا ٹگر دوت میں آؤں گا حضرت کے ذکر کے لئے میرے نبی پانجر نے کیوں نہیں فرمایا میں ہمانگا تیرے کو وعد کرنے سے داچی لئے پتھانا انتظام کریں اے دور خلافت ریسالہ دور خلافت ایک وہاں دے جناب اللہ کیسے سے ابھی کیا ہوئے کر پہیئے دا مطالبہ ایک درم دا مطالبہ کیتا ہوئے میں کٹ کے دینا او جڑے مہدے سین نے نا مہدے سین انا لوکی نظرانے دندے سان لوکی نظرانے دندے سان اجازت ہوئی گلدہ سیا نظران منگدے نہیں ہوں جی دندے سان نظرانے دندے سان لیکن یہ لے کے نہ انہی دیر تک انہی چار پائیوں کے سکون نیسی ہوں دا جنہی دیر تک انہی گریبائیں تقسیم نیسن کر لیندے اگر کچھ دیندہ سی نہ اے گریبائیں کی کر دے سان انہی سکون میں بزرگاں نہیں لکھلو گالے ہوئے کہ کراماتا معاملہ ہو رہے ایک بزرگ دے کوڑ ساری راتیں انجن کردہ رہے پاسے ماردہ رہے منجید ہوتے بیوے پوچھ دیا سونے آئی سوندہ نہیں اس نے نیندر نہیں پی ہوں دی شک پہندہ ہے میرے کارٹ کوئی شہب اے دوستوں کو پیسہ تھا نہیں اس نے کہا ٹوڑے بیٹے نے دو ارپیہ کما کے آمدے نے او دو ارپیہ کار نے فرمایا تاہی نیندر نہیں پی ہوں دی یہ نہ دون جا کے تقسیم کر دے بے کھی نیندر ہوں دی یہ کہ نہیں ہوں دی ساڑھے کلو پوچھ لانا حرام دا پتہ ہے اے میں گل آج بھی کہیں نہ پیام متے سمجھو کہ کسے اٹھے اے قرآن پاک میرے سامنے میں حرام دی روزی اپنی اولاد لکھوال ہے لیکن میں کچھ اے مکان بنا لیں گا مال بنا لیں گا لیکن جنی نسل تیری آئے گی ساری بیگارت پہلے درجہ جی برباد ہو جائے گی اے حرام دے لکم یہ تحصیر ہے انار دا بوٹا وے شراب دا پانی پا کے جوان کر یہ پھاڑتے تیار ہو جائے بندہ کھائے تو دی کی تحصیر ہوئے گی ساری دنگی حرام رشوت لٹ مار کر کے سارا دنگی کھوا کے کٹھا کر کے دیں گا تیری اولاد انتے کی تحصیر پوے گی اے تحصیر دا پتا کرنا ہو بے تے جا کے کلیوں نا تھوڑا جا سہر تے ہو کے پتا کریں یا ٹیچ موبیل دے کے پتا کر لیں یہ شک کوئے آتے آہ مرتز یان دے مولگر یان جان دے اے میں گل کیوں سنائیے سیابی رسول جدہنا حضرت سالوہ کینہ آئے میرے نبی پاک نے فرمایا جا فلانا کم کر کیا فلانا کم کر کیا جو لو کم کرن گیا آنا اگے انساری دا مکان سی اگے ساڑیاں ماما پہنا گروبت دا دور سی اینڈ کر کے منیاں چارج ویرے نرکے لے کھلا آر کے اتے کپڑا تان کے نا لینے ٹھیک ہے میں قدیس پیش کر لگا اندرہ تیار رکھے مربانی فرمایا جا سیابی رسول انساری دے کارجانہ سے گیا تیوے کہتے ہیں نظر پہاگی بی بی نم دیئے پہ پہلی نظر معاف کچھ ہی بولنا پہلی نظر دو جی آندہ ہے میں اراد دے دینا نظر ماری چاچا نگا ہے ٹھیک ہے میں عدیس سنا رہے آقا ہے تنی روایت دے رہے ہیں دو جی نظر کہنا ماری اراد دینا جنم ماری تو یک دم خدا دا خوب پیدا ہو گیا کلیاز سرکار نے اسی کہ کم کر کیا عادل درہ توجہ نہ سن لینا واقع کلیاز سرکار نے پہلی نظر پلے کھنا پہلی دو جی نظر جان کے مار لے ان دل خدا دا خوب پیدا آیا میں مار گیا میں تو جنہ میں ٹر گیا چاری دن تک کہ بندہ مدینہ شریف نہیں بڑھیا کنے دے نا دیرا اچھی بولی گالی یاد رہے گی عدیس دا میں دیمہ دا رہا چاری دن تک مدینہ شریف نہیں بڑھیا اے مدینہ تے مکہ شریف دے پانان دے وچھ جا کے نا اے رون لگ پیا اے اپنے سر نونا اے اینڈ کر کے جنہبر اجی کوٹے آنکھے یا اللہ میں نو معاف کر دے میں جنمی آن یا اللہ میرے جی سمجھے عذاب سینڈ دی طاقت نہیں یا اللہ میں جنمی آن یا اللہ میں نو معاف کر دے یا اللہ میں نو معاف کر دے کنے دن گزر گئے چاری دن گزر گئے جبریل ایمین آگئے جبریل ایمین آگئے آدھرین یا رسول اللہ اللہ سلام دے رہا ہے کی اللہ تعالی انشاءال فرمان دے نہیں کرو جیڑا توڑا سال با سینہ او دیئے کہ کار دے وچھ تینا پلے کھنال نظر پہی دونی جان کے ماری او نا مکہ تے مدینہ دا او دے دل خیال ہوندہ کہ میری گلتی تو مصطفیٰ واقف ہے اے قرآن پاک پہ یا میرے سامنے او دے کیے او دے دل جے گمان ہے کہ میری گلتی تو میرا مصطفیٰ واقف ہے اے شرمی جنگی بڑا واقف رو رہا ہے تک کو گل کر دا یا اللہ دنالو میں مر جانتے گل چنگی ہے یا اللہ میں مر جانتے گل چنگی ہے سنیا اللہ کریم فرمان دے نہیں محبوب انہوں سلام دیتے محبوب انہوں کہنا مکہ دے مدینہ دے پاڑھان دے بیچی انہوں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتا ہے سنیا بندے پہ جو انہوں لیا وہ حضرت عمر ربن الخطاب کے حضرت سلمان دو میں گیا اے لبدیاں لبدیاں اگے گیا تھے کاجری بکرییاں پہ چکا اندہ تھے پوچھیا پوچھیا اے تھے کچھ بندہ بکھیا بے پاڑھان دے بیچی کوئی روندہ اُس سا کیا یہ تھے منہوں نہیں پتا تھے کہو گار دے بیچی نہ ایک بندہ ہے بے لیکن جو راب پہنگی ہے تو روندہ ہے تو اندہ ہے یا اللہ ایدنالو یا میں مر جان میں جنمی آ میں جنمی آ میں جنمی آ یا اللہ ایدنالو میں مر جان لیکن میں مصطفیٰ دے سامنے نائے سالچ جام تو جو ہے حضرت عمران دے نے وہی بندہ ہے انہا کیا جی وہ تقریبا انشادی نماز تو بعد نکل دا انشادی نماز دو آپ نے فرمایا اسی بہن نے انشادی نماز گئی ہو تبجھو وہ تو بعد جوان نکل آئے اجے میں پیا کر دا یا اللہ ایدنالو میں مر جان میں سال مصطفیٰ دے سامنے نا جان مصطفیٰ دے سامنے نا جان اجے انہی گل پیا کر دا حضرت عمران نے انہوں جپا مر جان کونے ادھے میں عمران کدھے آئے ہیں اس نے کہا مصطفیٰ کریم نے پیجیاب ہے سالبہ ہوتھے بیتے ہیں میرا یار ہے انہوں لے کے آؤ لے کے آؤ اس نے کہا جامان کا ضرور پر ایک شرط ہے میں جرم یہ نہ وٹا کر چھڑے آئے میں جانا ایک شرط تو تیوئے حضور دی باہر گئے پچھا کہ میں اندھے حضور جانا جنہوں فجر دی نماز اندھی پی ہوئے تکبیر پڑی گئی ہوئے تیو نبی پاک کے نماز نیتن لگ جانتے میں او سالے جانا ہے تاکہ مصطفیٰ کریم دے سامنے شرمنگی نہ اٹھانی پر اونا کیا جی منظور ہے اونا کیا جی منظور ہے جیو آئے نا سننا جیو آئے اے میں ہی تکبیر پڑی جا چکی میرے نبی پاک کے لیے سلامہ اینکہ دنے اللہ اکبر او دو بے کیا سالبہ تظررت عمرت سلمان بھی آگیا جیدہ نماز پڑھ لیے سلام پھیڑ نہیں میرے حضور نے فرمایا سالبہ میری گال سونا جبریل آیا سی سلام لے کے تلہ کریم ارشاد فرمان دے میں میں انہوں ماف کر چڑے ہیں اندھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ زمین ناڑو بڑا ہے حضور نے فرمایا تیرا گناہ زمین ناڑو بڑا ہے لیکن یاد رکھیں کائنات پوری دے گناہ کٹھے کر لیے تلہ دی رحمت غالب رب فرمان دے یہ سال دے میں سالبہ رو رہے ہیں نا ایک دی پوری میری زمین گناہ مانا پھارکے بھی لے آوے تو میں رب پیدے کلوی صاحب کتاب نہیں لما اندھا یا رسول اللہ میرے کلو اے جرم ہو گیا سی یا رسول اللہ میرے کلو اے جرم ہو گیا سی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے معاف کر دی بارہ دن تک بعد چوب بیمار رہا کنے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سالبہ نظر نہیں آرہے آقا بیمار حضور دے کر گیا اینج پھڑ گیا نا سراندی بہہ کہ دعا کرنا جو تیری مہتاوی حضور آ جان اے سبل گمبر والے منظور دعا کرنا جب وقلدہ دیدار عطا کرنا یا الہی ہم سب سو جائیں یا مصطفیٰ یا خیر الورا یا رحمت اللہ العالمین یا سید المرسلین کہتے کہتے کھلے آنکھ ہماری سنی اللہ کہتے دعا کرنا مہت دیر ٹیم تے حضور آ جان جنہوں نے کر کے بے کیا بار نہ دینے اینج آئے حضور آقا علیہ السلام دی بہہ ٹھوڑا پھڑ کے سیر بچ رکھن لگے او سیر چک کے انچہ کیتا میرے نبی پاک نے فرمایا سالبہ انج کیوں کیتا ہی اندھا کئے گناہ غاردہ سیر اس لائکنے کے مصطفیٰ دی چھوڑی چاہ جائے اجھے اتنی بات ہوئی تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چکے آپ نے فرمایا تے انہوں رب السلام دین دا بیا 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 زمین تے ستہ آسمانہ دے برابر بھی کدی سالبہ گناہ لے کے آ جائے نا سنیا میرا بات ہے تیرا رب ہو دیکھو پوچھے گا اجھے اینی گل کی تی نبی پاک علیہ السلام اٹھے دیکھ آتے جوان دی روح پرواز کر گئی جوان دی روح پرواز کر گئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے آرڈر دیتا ہے انہوں نو آؤ تو آؤ سارا انتظام کرو جو انتظام کیتا میرے نبی پاک علیہ السلام جو جنادے دے وچ گئے تھے حضور پاب لاندے نے حضور پاب لاندے نے اڈی نہیں لاندے سیابہ پوچھے دنیاکہ کی حکم ہے حضور نے فرمایا قسم رب دل جلال دی جس میں نبی بنایا یہ دے جنادے سال باب فرشتہ یہ نے آگیا نے کہ محمد مو پیر ترنو جگہ ہی نہیں پہ لگ دے دنیا نے بے جرک فقیرہ ایسا بین کھلو انتیا میں تلوکی حسن جامے تلوکی آن دے نا کے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی تو رو لیا کرو ار وقت کہا نہ سنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے ساڑھے کلو پوچھے سی کی کر رہے ہیں دن کی کرنے رات کی کرنے اچھا بلے کی کرنے دے پیشی کی کرنے یہ توجہ ہے مری بات سننا اے صرف رون دی گلدہ سی سی کہ جڑا سال با دا رونہ سی نا اے خدا دے خوف سی کہ میں دوجی باری نظر میری گاہ مارت پہ لیے لیکن ایک پرامہ دا رونہ سی امکر دا رونہ سی میرے نبی پاک علیہ السلام بھی روئے نے حضرت یقوب علیہ السلام بھی چاری سال تا ایک رواید میں پنٹالی سال تک روندے رہنے تو جو ہے انہ دا رونہ اور سی انہ دا پرامہ دا رونہ مکر آلہ ایک بندی ہے مکر نال نا ٹھیک ہے آتوزہ بیک ہے آتوزہ بیک ہے ساڑھے مولوی درات نہیں یہ بھی مگر ما چھڑے آنسو سب دے نرازت نہیں میرے نال عارفے کھڑی نہیں انہا دے باری تگل کے ہی ہے عارفے کھڑی نہیں انہا دے باری گل کے ہی ہے نا شکل تیری وانگ مسکینا شکل تیری وانگ مسکینا اندر دیا بگیارہ متھے اٹھے میرے آپ سے جائے ہوئی تے کھا گیا ہی جڑ سارا کڑے کڑے پیس بٹا ہے نا یار تیرے مل لیں اے ما سمجھو کہ جبے تی کبے اے ما تو سمجھو جبے تی کبے اے لٹنڈا جڑا پیسے نا تیرے تسیہ اندھے نا مولی گری بڑا روئے سان تگرید دوران جدو سانگتیان مارے آنکھ کھلی جدو سارے گناہ ادھے اپنے کیتے سامنے آگئے تو اندھا ہے سارے میرے ہی نہیں نئی گال دے سامنے لگی اے رہا تو انہوں علم نہیں آنسو بھی دو بجانا رہے گا یا خدا دے خوف اچھ یا دے شاوک اچھ شاوک اچھو بھی بندے نو تار جاندہ ہے جو خوف اچھاوے تھے پھر بھی بندے نو تار جاندہ ہے جنو کھو دے وی سٹیا یوسف علیہ السلام نو روایات دے وی چاندہ ہے کہ یوسف نے اپنے چیرے تو نکاب ہٹایا تے کھو دے وی چھتنی روشنی آگئی کہ جو چور جدا چند تلو ہے ترے میل تک دور ہوں جی پتہ لگ جاندہ سی کہ کھو دے وی چھتی روشنی کا دیئے تے تو انہوں میں پتہ لگیا روشنی ہے یکوب نبی نو تنہ ملا تو نہیں پتہ لگا میرا پتر کھو ہو اچھے اے نراض نا ہونا قرآن پاک لی آیت اللہ فرمان دا ہے میرے بندیاں دردینے اے جڑے نا آج جڑے آشیرہ شہریتیا بندے بابے کٹھے بیٹھے اے آندے نے گا لے وے جی دو بگیار لے آندہ نا پھڑ کے یکوب نبی نی باہر گئے تے یکوب نبی نی باہر گئے بگیار آندہ یا نبی اللہ جے میں تیرا یوسف کھا دا ہوئے نا تے چود بھی سدید مولویاں برگی میری روح ہو جائے لیکن اوز جی دو بگیار لے آندہ نا پھڑ دھوڑ کے اوز دن دے نہ کٹ دیتے سان پھڑ پترانے تے اوزا کیا سلام علیکہ یا نبی اللہ اوزا کیا سونے ہاں گال لیں گے تو سان بے کیا نبی نے کھانا تے بڑی دور دی گال لیں قبید لیا کہ میں نو وہاں ہاں ہوتے ساڑھے ناندرہ لگی یا نہیں جی دی گالی یکوب نبی نے پتران کو لے پچھی ہو یار بگیار آس پچھ دہ پیا اوزا کیا یا نبی اللہ اوزا کیا سلام علیکہ یا نبی اللہ کیا یا نبی اللہ جی دو دا دو جا پر آیا تے نبی نے پوچھا توں کہ میں اوزا کیا دی میں پر آنو لبدا لبدا میں مصر چو آیا مصر چو آیا کہ میرا پر آگ گم ہو گیا تو سنیا کہ یقوب نبی دے بیٹے پھڑ کے لے گئے نے تو میں اوزا کی تلاش چاہیا تو میں بیٹے پھڑ کے لے گئے آپ نے فرمایا میں انہوں سارا علم ہے سارا علم ہے گل لے کے بولی دی نا بڑے بڑے بندیاں دی بولی یہ یہ دو پر آنوانے بیچے ہیں نا کھوچوں اٹھارہ رہ پہ یہ مل پی آسی تھی ہو بھی کھوٹے لیکن یاد رکھنا میں تنوں گل اے تھوڑا جا معاملہ نا اہدا معاملہ میرا معاملہ نہیں سی میرا دلے سی کہ میں تو انہوں بڑے پیار پیار بڑ کے معاملات دے میں چاہیے یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ جتنے بھی یوسف علیہ السلام دی تفسیر دے اترازات دے جوابات دے انہوں نے بھی دینا یہ بھی ساڑھی دے میں داری ہے بازی سمجھ لگے میں گل کی تیسی کہ ترے زینب نے کینیاں ایک یقوب علیہ السلام دی بیٹی ہے ایک امام حسین دی پہنے تیتری جی دے یا کل بھی دی بیٹی ہے جیدہ نہاں زینب ہے ایک انہوں ترواں دے میں چھوڑے لی گال سنانی ہے ٹھیک ہے میں اس بندی دے پتر نو کیا بھی حالانکہ انہوں میں پیسے بھی دینا ماں ٹھیک ہے تیجناب رہے پھر نہیں آیا چلو اللہ کری میربانی فرمائے میں تو انہوں گے لی گال سنا دیا بڑے بڑے بولی ہے دکاندار آخری ایک بولی دا چھبی منٹ ہو گئے نہیں اعلان سن لو اے جڑے نا پھیر یاڑا اے پتہ جاندہ ہے گنڈے لو تھوم لو ہریان مرچان لو بولی بڑی سورنال لاندہ ہے آئیکل ساڑھے کور بھی ایک قدو شریف وڑا واقعہ آسی بھی جناب بھلا ماری نہیں لاندے اے گال ٹھیک ہے نا دیرا گال نو سننا یقوب علیہ السلام دے پرامہ بیچر کن ہے قیمت پہی اٹھارہ رو پہ یہ تو بھی لیکن جی دو اگلی منٹیج کی ہے نا یوسف اس وقت دا میں تو صرف اکو الفاظ سیر دیا کتابان دے ناو سنان لگا یہ تو اڈی سامنے چاہ جائے ویغنہ کے غلام کیسا سی این کر کے چیرے لکھتے یوسف نے نکاپ پائے مالک کہیں گا گالے وے کے سارا مصر کٹھا ہو جائے گا جی دو میتن کمانگا اعلان او دو کرنا یہ ٹھیک ہے اعلان کی میں ان لگا ہے درہا سننا کیا یوسف جی دو میتن کمانگا اپنے چیرے تو پردہ چوک تو پردہ چوکنے جو پورا حجوم ہوئے گا ہزاراں دا مجموع ہوئے گا تو پھر میں اعلان کرانگا اوہ اس اعلان کیتا کی کیتا کی کیتا اوہ اعلان کرنا درہا سننا یوسف اپنے چیرے تو پردہ چوک جو پردہ چوکنے جو پردہ چوکنے جو پردہ چوکنے بھی کوئی نہیں تلائیسہ کا مثل ہی فی دنیا پوری دنیا نے ویچے دی مسال بھی کوئی نہیں اگر یوسف علیہ السلام نے پردہ چوکنے تندہ مالک جی انجھ دی بولی نہ دیو انجھ دی بولی نہ دیو نہ دیو نہ کیا کیمیں دی نہ کیا انجھ دے نہیں میں یشتری غلام مسکین الیتیم لیزا کا مثل ہی فی دنیا اے غلام خریدو غریبیت مسکین غریبیت عیدی مسال بھی دنیا نے ویچے کوئی نہیں تو ساہی یہ ویغن ہے کہ یوسف علیہ السلام دے ذہن صرف اتنا گمان آیا یوسف ساری دنیا دے ہی رہے جوارات موقع جان تیرے والدی کیمت لیکن آج ویغن ہے پر آمان کنی موقع کیمت پہیئے اٹھارہ پہیو بھی اگے جاں کہ میں تو اندسنا کہ کنی کیمت پہیئے اے واقعہ صرف اور صرف پہنا دا رشتہ ناراض نہ ہونا میں پرسندہ اکیلان سن لو پرسندہ واقعہ بیٹھے سا تقریبا کنے کنے بی کو بندے اس بندے گل کیتی اسا کیا گلے ویغن لو کتنے مات پیو ایسا مل دی وجہ نا جنہ میں ٹھو گئے نے کہ پترانو حاک دین دیں تے تنیا دا آکھ گا سب کار لیں دینے کھول لیں دینے تنیا آکھ چاہے بہت زمین ہوگے چاہے مکان ہوگے ایک دو گل ہوئی جنہ بیٹھے سا انج بندی گئی جاہداد ہو دی بندی ہو دی جاہداد کنے سی کتی لکھ تک جر پہ چار پرا سن دو پینا سن جنہ پینا دا حصہ لگ رکھا جنہ پینا پھڑ لیا تے ایم سجد بیٹھا دے پرا آفرہ کیا دے انہ اپنا حصہ لیا ہون تو اڈا سا مرن جن مکہ ایش عمل دی وجہ دی کئی والدین جنہ میں ٹرگئے اور کئی جنہ جان ہے دیکھ جن تگلیف پتر پتران لئی جنگ رام پتران سارے دی پردیس پردیس اہوے اینا کٹی رکھ نہیں گل میں اتنا سمان دے چھڑی گڑی دے چھڑی اور میں کی کر نہیں یہ رب نے تین دیتے ہے جنہ رب نے دائیس بنائے آئی دی دی گلب ات اللہ تعالی لی آدھر اعلان سن لو گل لے کہ میں بلکہ اپنے آج بڑے ٹیم سے تھلے اتریا سا کہ چلو تو انہوں معاملات تھوڑا سنا دیئے کہ چھوڑا کسی دنائے اللہ نے دنگی دیتی اگلے جو سنا دیا گا لیکن اعلان سن لو ناصر باغ دی اندر لاؤر شیر ناصر باغ اے دیوچ عزت رسول کانفرنس ہو رہی عزت رسول دی مسال دے رہی کہ نبی کوئی کہندہ میرے ورگا کوئی کہندہ کوئند کہندہ اے نبی پاک علیہ السلام دی عزت دی دفاع واسط عزت رسول کانفرنس ایک دوں بروز افتہ بروز گویر راڑ جو میں ایک نہیں بلکہ بطیریاں گھڑیاں کڑ رہیاں شکر الحمدللہ میرا ایک پرائے جناب بلے بزات خدوس کیا کاری گال سونا قدی سو گھڑی دی بھی لوڑ پوے نا عزور دی عزت دی خاطر میں سو ایک کلیر کر دی آنگا اللہ تعالی دی ذات جن میں زندگی موڑ رابدی رات رابدی رسول دی واسطے اگر میں جان بھی منگی تی پھر بھی در ایگ نہیں کرے اگر کیا نا این چاہی دا قسم رب دل جلال دی آئی تک حسین یا کھیک رف یا کٹ کر لہ جو منگیا اس دے چڑھے ٹھیک ہے کوئی کرایا نہیں کوئی مغرب دی اذان دے فوری نماغ پڑ دیا ساڑھی گڑی یہ تو نکل جائے گی ٹھیک ہے گڑی لے کے بھی جائے گی آئے گی جنہ نیا تغریرہ ہون گی میرے اجت علیہ السلام مولانا پھر سید محمد عرفان شاہ صاحب خصوصی خطاب ہوئے گا ایوید عرفان شاہ ہو بندہ جس ایران تی 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 چو نلکر کے گال کی تی اگر جناب نبی پاگ دی عبادی عظمت اٹھنا جناب دفاع کر لئے عرفان شاہ ہر موڑ تی اگر میں دنیا نے کسی خطے چوی تو ہر موڑ دفاع کر ارف شاہ دی دی ازواج کرنا اے مرکدی جماعت اہل سنت منشور بروض افتا کل افتا افتا مغرب درمیان اگر تشریف لیا ہوگی با جماعت نواز پڑھنگے نواز پڑھ کے نکل جانگے لنگر شریعت ہوتے بھی انتظام ہوئے گا باعز تر تر کنال لیا مانگا ٹھیک تو اڈے چو تھوڑا جانا میں تا کوئی گڑیاں گڑیاں نہ بندوست کر لان کیونکہ خالق دی کارچبہ کے چوٹ نہیں بولی خالق دی کارچبہ کے چوٹ کوئی مجبوری نہیں ایسی جانت حضور دی عزت دی خاطر نکلیں گا کل میرا نبی تینو عزت عطا فرما دے گا جرد چھوڑا جا میں نجر اکو نہ مسجد اندر بھٹی جنہ کل اصط مگر خدا نہ کرے اگر باوجہ کسی شریح مجبوری تو ہٹ جنہ بندیاں جانا در اکو ہاتھ کھڑا کرو ہم پتا لگے کہ نیا کو بندیاں جانا میں مطابق کھڑی دا بندوست کر لما اے بیکھو کوئی آیا جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اثر دی نماز تیم مگر دی در تسان نماز دی ٹائم متجر وقت دی پابندی کرنی مگر دی نماز پڑھ دیا با جما السلام پھیر دیا دعا کر کے تو نکل جانگے باقی ہے معاملہ تو اڈاللہ کریں مربانی فرمائے میں انشاءاللہ کوشی کرنا کے لئے جمعہ تک یا میں انشاءاللہ تبدیل کرنا ٹھیک کوئی نماز لے ہونا تو یا اللہ خیار کرے کوئی تھوڑا اپنی بولی سمجھانا ہوا رفانے واللکانے والایمان ربنات قبل منا اینکان تسامی علیم واتو بالین اینکان تواب الرحیم اللہ ماتمی لنا نور نا وغفر لنا اینکا لی شیئن قدیر نا دی تو بللہ خیر ربن و بالسلام دین اللہ باب محمد نبی صلی اللہ علی وسلم اللہ کانا حق نل اللہ یعنی یعنی یوم القیام یا حل المشکلات یا شافی الامراض یا مصبی بل سباب یا قاتل حجاد یا دعفی البلی یا رب نغفر لی والی والد یا باب والا کل شیئن قدیر یا الہ خلال امین اب آب دی نما دے ٹوٹے بڑے سیدی اپنی بھار گئے قبول فرما نما دے جما دی برکت دی نال آب دے تمام دن گرے سگیرہ کبیرہ گناہ محاف فرما یا الہ خلال لام ان کو پریشان آیا اے ودیا پریشان دور فرما مولا کو دکھی آیا اے اہودہ دکھ دور فرما بے اولاد آیا اے ایک اولاد مولا علم عمر دو رحمت دا ند فرما یا الہ خلال امین بڑا پرفت دور اولاد دی آئی ایز دی فرما اولاد نو والد دین دا حق پہ جان دی تو فیق دا فرما مولا پا پیار مابو بے کریم علیہ سلام دے تا سل لے نال تمام ساڑے زندگی گناہ معاف فرما یا الہ خلال امین ساڑے تکر دے کر مولا تین و پڑی کریم دا و دا دن معاشر دے خجد ساڑے عیب مولا تین مابو بے کریم علیہ سلام دی مضمل دی چادر دا و دا فرما علم دی سمجھ دا فرما مولا تین یا الہ خلال امین ساڑے گناہ من دی دی تبدیل فرما یا الہ خلال امین تین فا انما الوسری اسران انما الوسری اسران دا و آس دی یا الہ خلال امین اے دور دارا تو آئینی اک قدم دے بدل ایک بردہ سوا بتا فرما تین نبی پا صلاة سلام یا 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 کس مجھ یعنی لا اک سم بی آز البلد وان تا ہل بی آز البلد دا واس دائی یا الہ خلال امین علم دین برکت دے نال انہ دے سین نور نال نور فرما مولا تنو علم نشر لک صد رک دا واس دائی یا الہ خلال امین مولا پاک اینا دے قدمانو نیکی دے چلن دی تو فیق دا فرما اللہ مستر نا بے ستر جمیل اللہ مستر نا بے ستر جمیل اللہ اگنا بے فضل قوس علی یا الہ اللہ لام تنو نبی پاک علی سلام دے نال شریف دا واس دائی اللہ سب گر میاں دا اللہ سراط مستقیم دا واس دا یا الہ اللہ لام اتھانو برائی تو بجل دی تو فیق دا فرما تنو نبی پاک دے دل دے اتھان دا واس دی انہ چیریاں دی فاض فرمائی تنو بدو ہا دے چیر دا واس دی انہ دے جسم دی فاض فرمائی کہ نو نبی پاک دی نوران دی تواست یا الہ اللہ مولا قرآن پڑ کے عمل دی تو فیق ادا فرما علم دین محبت ادا فرما علم دین سمجھ ادا فرما نبی پاک علیہ السلام نبی دے سیاب دے نقش قدم تے زنگی بسر کرن دی تو فیق ادا فرما تیرے تیرے کارن آباد کر دینی اپنے فضل تیرے احمد دین آن دے کارن آباد فرما مولا پاک مولا نظر پاک شیطان دے شرط انسان دے شرط ظالم دے ظلم دو آسے دے ست محفوظ فرما مولا پاک تیرے قرب کعب کو سین نواز تیرے اللہ شریف دے تصویع لکھی آن آواز تیرے تصویع ملک آواز تیرے جمعی آل السلام دی نبوت آواز تیرے حضور تیرے دنیا چیز تضا فرمائی تیرے والی رسول ہی والی مومن آواز تیرے مولا دنیا ترکی شام دے نال مولا ماری تیرے ایمان دواز تیرے آدھر انہیں مجلس تے جنہیں بھی لوائے کی دنیا تو چلے گئے سب دی بخش فرماء مولا پاک تیرے رحمت اللہ قریب من المخصنین دواز تیرے مار صلی اللہ رحمت اللہ عالمین دواز تیرے مولا پاک تیرے لکھ جا کو مرسول لن من نفض نفض مولا صلی اللہ لکھ قرآن علی تشکاد آواز تیرے مولا صلی نماز جمع قبول فرماؤ تیرے یاسین وال قرآن الحکیم ان قل من المرسل نفض مولا دن قیامت آل رسول دی گلامی جو اٹھنا نصیب فرمائیں دنیا تیرے مسئل کے قال سن وال جما بول مولدی گلامی جو اٹھنا نصیب فرمائیں جو بھی دل دے نیک اراد دنے مولا پورے فرما دے سبحانہ ربی رب اللہ از امی اصفون و سلام من المرسلین والحمد اللہ رب العالمین و صلی اللہ تعالی رسول سیدنا مولانا محمد و صحابی اجمائن سننے اللہ سر تیم